جی اس وقت میں گورنر راؤس میں موجود ہوں اور یہاں پہ میوزک پارٹی نہیں ہو رہی بلکہ رحمت اللہ العالمین کانفرنس یہاں پہ رکھی گئی تھی کامنان صاحب یہاں پہ موجود ہیں گورنر صاحب یہ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ آج تک کی تاریخ میں گورنر راؤس بڑا تاریخی میں ڈوبا ہوا تھا حضور کی سنہ خوانی ہوئی یہ دیواریں ترز گئی تھی ہمارے حضور کا نام سننے کے لیے ماشاء اللہ سے آج آپ نے ہر بار کرواتے ہیں کیا کہیں گے ذرا آج بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بلکل جو صیرت کانفرنس یہاں ہوئی ہے پیر حسیب صاحب جو عیدگا شریف والے ہیں آج وہ تشریف لائے یہاں اور ان کے ساتھ ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں حضاروں کی تعداد میں آج لوگوں نے ان کو سنا یہاں پر اور جو بات جو بیان انہوں نے دیا ہے میں سمجھتا ہوں اگر ہم اس پر دس پر فیصد بھی عمل کر لیں تو جن مشکلات میں یہ پاکستان یہ صوبہ یہ شہر گھرا ہوا ہے اسے ہم نکل سکتے ہیں کیونکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان سے ہم دور ہو چکے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو نیچے دکھانے اور پیچھے دکھانے کی اور نفسہ نفسی کی اس حد کو بار کر چکے ہیں کہ جہاں آج پورا ملک بھی آئی ایم ایف کی طرف کھڑا ہے اور یہ شہر جو معیشت کا شہر پاکستان کا دل کہلاتا تھا آج وہ غریب ہو گیا ہے یہاں روڈ راستے ٹوٹے پڑے ہیں لوگوں کے دلوں کی طرح اور لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں اور ہر آدمی جو صاحب حیثیت ہے وہ بھی پریشان ہے اور جو بے روزگار ہے وہ بھی پریشان ہے تو میں سمجھتا ہوں آج اس جو دعا پاکستان کے لئے کی گئی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبور کرے اور حضور کے صدقے اس صوبے اس ملک کی جو مشکلات ہیں جو مالی پریشانیاں ہیں اور جو لوگ بدھالی کا شکار ہیں اور جس طرح سے مسائل میں گھرا ہوا یہ پاکستان اور یہ شہر خاص طور پر کیونکہ میں ہمیشہ اس شہر کا ذکر اس لئے کرتا ہوں ویسے تو مسعوبے کا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مرتبہ دیا لیکن یہ شہر جو پاکستان کا دل ہے یہ شہر جو معیشت کا گڑھ ہے آج اگر وہ ٹوٹ پھوٹ گیا ہے اور غریب ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر پاکستان کی حفاظت کرے سر آپ تو بڑے سادس انسان ہیں وہ سیکیورٹی والوں کے لئے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے ہزاروں لوگوں کو آپ نے گورنر آوس میں بلا لیا یا ایک بندے کے لئے بڑی مشکل ہوتی تھی گورنر آوس میں انٹری ہونا آپ ہزاروں لوگوں کو بلا رہے ہیں وہ چوکا چوباند ہو گئے سارے دستے کوئی آگے آتا ہے وہ بیچارے ان کے لئے مسئلہ مسئلہ بن جاتی ہے آپ کے لئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ تو بولتے ہیں آنے تو جتنے لوگ آ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ہی آج جتنی بڑی تعداد میں ہماری بہنیں بیٹیاں مائے آئیں ہیں ہزاروں کی تعداد میں اور جس طرح ہمارے بھائی اور نوجوان یہاں آئے ہیں تو یہ بھی پہلی بار شاید ہوا ہے کہ سب کے ہاتھوں میں اپنے اپنے موبائل ہیں اور یہ میں نے ہدایت کی تھی کہ کسی کا موبائل نہ رکھا جائے عزت نفس کسی کی مجرور نہ کی جائے اور اللہ تعالی حفاظت کرنے والا ہے ہم تو حفاظت کرتے ہیں اور عطیلی پہ جانے کے سر ایک آخری سوال میں کروں گا جعوید نیاری پہ آپ چلے گئے بولان سجی پہ آپ چلے گئے ہر جگہ آپ چلے گئے بعد میں آپ کو فوڈ پوئیزن ہو گیا آپ بیمار ہو گئے سر اتنا کیوں آپ باہر کے کھانا کھا رہے ہیں جا کے دیکھیں وہ جو کہتے ہیں نا کہ جب اوپر والا بچا لے یا بچانا چاہے تو نیچے والا لاکھ کچھ کر لے کچھ نہیں ہوتا تو اللہ تعالی کی ذات موجود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے انشاءاللہ سب چیزیں ایسی اچھی ہوتی رہیں بہت شکریہ جی گورنر صاحب اس وقت یہاں پر موجود تھے اور ہزاروں کی دعداد میں یہاں پر لوگ پہنچے تھے آپ گورنر صاحب کے لئے دعائیں کیجئے گا کومنٹ کر کے یہ نہ کیجئے گا بلکہ دعائیں کیجئے گا کہ گورنر صاحب جل سے جل ٹھیک ہو جائے اور یقین مانے ہزاروں کی دعداد میں یہاں پر لوگ پہنچے تھے اور گورنر ہاؤس میں اس وقت ناتخانی کی گئی ہے جو کہ آج کئی سالوں کے بعد جا کے میں جو ہے وہ آج قائدہ دم کے گھر میں جو کہ ایک بڑی تاریخی ایک عمارت ہے اس تاریخی عمارت میں جو ہے وہ اس طرح کے پروگرام منعقی دونا یقین خوش آئند بات ہے اپنا خیال لگئے گا پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ